فیزاپورٹ سیکرٹس میں آپ کو کچھ آمدید ہے آج جو ہے ہم کہیں کوئی اچھی جگہ پہ گئے ہیں تو یہ دیکھیں ہم مال بنا ہوئے دھیاتی اور ہم لوگ آئے تھے قلعہ دراور اور اس کے ساتھ ایک گھر ہے ہم نے ان سے بات کی ہے کہ بھی ہمیں کچھ کھانا پکھانا ہے تو ہمیں کوئی جگہ دیں تو یہ باج بیٹھی ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ کیمرے میں نہیں آ سکتی لیکن یہ بیٹھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہمارا گھر حاضر ہے ہم ہے تو غریب چھوٹا مٹا گھار ہے لیکن الحمدللہ ان کے دل بڑے ہیں تو انہوں نے ہمیں جگہ دی اور ہم لوگ یہاں پہ آج پکن کر رہے ہیں تو میں نے پہلے کچھ اور چیز بنائی تھی پھر جو ہے اب میں چکن کڑھائی بنانے جا رہی ہوں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں ریسپی داروں میں شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نا بولیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہلے پہنچیں تو آج یہ جو محول ہے سارا چھوٹا مٹا دھیاتی محول ہے تو یہ آپ کو بھی ہم دکھائیں گے اور ساتھ میں جو ہے چکن کڑھائی بھی بتاؤں گی چکن کڑھائی کہہ لیں اس کو جو بھی آپ دھیاتی سٹائل میں تو ہے دھیاتی سٹائل میں بنا رہے ہیں لیکن ساری چیزیں میں گھر سے لے کر آئی ہوں تو میرے ساتھ ساتھ رہی اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کوئی پارٹ سکپ نہ کریں اور مجھے کمیٹس میں بتایا کریں کہ کیسے بنتی ہے یہ آپ کو کیسے لگی ہوئے بنی ہوئی تو یہ میں نے کڑھائی میں آئل لے لیا ہے تو ہم ڈیڑھ کلو چکن کڑھائی بنا رہی ہیں تو اس کے لیے میں اتنا آئل ہی ہے تو میں کڑھائی بنا رہی ہوں اور اس میں تھوڑا سا مکھن کا ٹچ بھی دوں گی میں تو یہ دیکھیں اس طرح تو یہ پیازے ہیں یہ بھی میں گرینڈ کر کے لائی تھی تاکہ جو ہم دھیات میں جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیوں گھر ملتا ہے یا ہم کسی جگہ پہ کھلے ایریا میں بیٹھ کے بناتے ہیں تو اس لیے پھر میں گھر سے سارا کچھ بنا کے لیے کر آئی تھی تو یہ پیسٹ بنا ہوئے اس کو ہلکا سا ہم لائٹ سا براؤن کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں ڈالیں گے ابھی یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے براؤر میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال ہے ہم باتوں میں بیٹھے بیتے ہیں ان کے ساتھ یہ اممہ بیٹھیں ہیں ان کے ساتھ باتوں میں بیٹھی تھی پھر بتانا بھول گے تو ادرک لسن کا پیسٹ ڈال ہے میں نے یہ ہے جی ٹیماتر کا پیسٹ تو اب یہ ڈالیں گے یہ تقریباً ٹین ٹیماتر کا پیسٹ ہے اس کو جو ہے آئل نکلنے تب اس کو فرائی کر لیں گے جب ڈالیں گے یہ چکن چکن دھو کے میں نے فریزر میں رکھ دیا یہ چکن میں نے ڈال دیا اس کو جو ہے تقریباً چار پان میں بھونیں گے پھر میں آپ کو دکھا کے خزانہ آگیا ہے باکس آگیا ہے یہ جہاں سے ہم نکالیں گے جی ہیرے جوائرات جو ہم اس چکن میں ڈالیں گے یہ دیکھیں زبرداشتا بہت خوبصورت ہیرے جوائرات چمچ کہاں اس کو اپر دیکھیں تو ابھی ہیرے جوائرات دالیں گے اس میں یہ دیکھیں زبرداشتی یہ لال مرچ ہو گئی اور یہ ٹھوڑی سی جو کٹی بھی مرچ ہوتی ہے لال یہ وہ آگئی اس کو دڑا مرچ بھی بولتے ہیں اور یہ نمک آگیا ہے ایک ٹی سپون کے برابر یہ ایک ٹی سپون کے برابر حل دیا آگئی اور یہ جی زیرا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون یہ دھنیا پاورڈر ہے یہ ہم تقریباً تین ٹی سپون بھار کے ڈالیں گے دوئی الاؤ اور یہ میرے پاس لیپ کے پر ہے کالی مرچ یہ ایک ٹی سپون یہ دھنیا اور یہ ہم توڑا سا کرم مسالہ آئٹ کریں گے یہ بھی ایک ٹی سپون کے برابر ہے اب یہ مسالے ڈال چکے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال گیا بھونوں کی مسالوں کو تاکہ مسالے چکن کے اندر میٹس ہو جائیں بھون لیں تو پھر وہ مزدار کڑھائی تیار ہو جائے گی یہ بھی ابھی مزدار ہے میں نے اس میں سب دھنیا اور جو ہے تھوڑا سا ایک دو سب مرچے تھی میرے پاس میں نے وہ ڈال دی ہیں خوشبو کے لیے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو ہماری یہ کڑھائی تیار ہے میں یہاں پہ اس کو انڈ کروں گی یہ دیکھیں بالکل یہ جو ہے گاڑی سی گریوی بن چکی ہے اس کو بھونیں گے نہیں کیونکہ ہم لوگ تھوڑے زیادہ ہیں تو ہمیں اس کی اس گریوی کی ضرورت ہے شوربے کی تو یہاں پہ میں کرتے ہوں اپنی ویڈیو کا ایک خطام اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں لیتے دونوں ضرور شہر کریں اور آپ کو یہ دھیاتی محول کی یہ ریسپی بنیوی کیسی لگی جئے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ